ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو گائیز آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈی پی ایڈیٹنگ کیسے ہوگی کس ایک سے ہوگی تو گائیز یاد رہے ڈی پی ایڈیٹنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ایڈز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اب وہ ایپ کون سے ہیں ایک ہے پکسل لیپ اور دوسرا ہے پی ایس ٹیچ ابھی جو پکسل لیپ ہے وہ ہمیں پلی ایسٹور سے مل جائے گا اور جو پی ایس ٹیچ ہے وہ ہمیں گوگل سے ملے گا ابھی میں دونو ایپ کی لنک ویڈیو کے ڈیسپریشن میں دے دوں گا ادھر سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو ڈی پی ایڈیٹنگ کیسے ہوگی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یاد رہے ویڈیو کو لائک بھی کر دو چینل کو سبسکرائب بھی کر دو تاکہ ہر نیو آنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ ہے تو گائیز چلو ابھی موبائل سکرین پہ چلتے ہیں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ڈی پی ایڈیٹنگ کی کیسے ہوتی ہے تو گائیز ڈی پی ایڈیٹنگ کرنے کے لیے اس ایپ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اس کا نام ہے پکسل لیپ جو آپ کو پلی سٹور سے مل جائے گا اور میرے ویڈیو کے ڈسپریشن میں بھی لنک ہوگی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کو اوپن کر لینے کے بعد نیچے ٹک دیکھو ادھر ٹچ کرنا ہوگا اور ادھر ٹچ کر لینے کے بعد آپ کو ادھر فروم گیلری پہ ٹچ کر کے یہ ہے فروم گیلری ادھر ٹچ کر کے پکسلٹ کرنی ہو ادھر آپ کو ٹچ کرنا ہوگا اور ادھر ٹچ کر کے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے نیچے وہ اے دکھ رہا ہے اس اے پہ آپ کو ٹچ کرنا ہوگا ٹک میں دیکھ لو اور ادھر ٹچ کر کے یہ جو ایڈٹ اوپر پینسل ہے اس ایڈٹ پہ ٹچ کر کے یہ نیو ٹک کلیر کر کے ادھر آپ کو نام لکھنا ہوگا جو بھی آپ لکھو نام لکھ کے اوپر اوکے کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ابھی نیچے آپ ٹک دیکھنا یہ اے بی جو لکھا ہے اے اور بی اس پہ یہاں دیکھو ٹک میں ادھ دیتے دھو کا ڈاملُوڑ کر سکتے ہو تو فاؤلر سیلیکٹ داخل نیچے ایدھر تسج کر نا ہوگا اور ایدھر تituation کے بعد اب ہی tem Ellie لگانی ہوگی ابھی ایدھر تیچ کر کے دیکھ لو ایدھر تسج کر کے geç نا آئے پئی انجی لے نہیں ابھی میں جو پئی انجی لگا ہوں گا اس کی ویڈیوغوہ دیکھو گا ڈاملوڑ کر سکتے تو پی انجی لینے کے بعد نیچے ٹک دیکھو ایدھر تسج کرنا ہوگا اور ایدھر تسج کر کے بھی کا بٹن دبا کے نیچے یہ دنوں آف کر کے اوکے کرنا ہے اور اس کے بعد پی این جی کو سیٹنگ سے لگانا ہے تو سیٹنگ سے لگانے کے بعد نیچے ڈبل پیج بے ٹچ کرنا ہوگا اور ڈبل پیج بے ٹچ کر کے آپ کو کیا کرنا ہوگا ادھر ٹچ کرنا ہوگا اور ادھر ٹچ کر کے ابھی آپ کو اوپر جانا ہے اوپر آپ ٹک دیکھ لو جی آگا ادھر ادھر ٹچ کرنا ہوگا اور ادھر ٹچ کر کے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو save this image پہ touch کرنا ہے اور save this image پہ touch کر لینے کے بعد نہیں ایدھر touch کرنا ہے اور ایدھر touch کرنے کے بعد ویری ایک پہ touch کر کے save to gallery کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا ایپ ہے جس کا نام ہے پی ایس ٹچ گوگل سے ملے گا اور میں اس ایپ کی لنک ویڈیو کے ڈسپریشن میں دے دوں میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کو open کر لینے کے بعد نیچے ایدھر ٹک دیکھ لو ایدھر touch کرنا ہوگا اور ایدھر touch کر کے photo layer پہ touch کر کے وہ ہی آپ کو ایدھر touch کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو اس پلس پہ touch کرنا ہے پلس پہ touch کر کے photo layer پہ touch کر کے پکسل لیب فولڈر میں جا کے لکھا ہوا نام لے آنا ہے اور لکھا ہوا نام لے آنے کے بعد ابھی دیکھو میں وہ نام لے آیا نام لے آنے کے بعد ایدھر نیچے آپ کو touch کرنا ہوگا اور اس کے بعد گائز آپ کو پھر سے نیچے یا جو double page ہے اس double page پہ touch کرنا ہوگا اور پھر سے آپ کو اس پلس پہ touch کرنا ہے یہ ہے پلس ٹک میں دیکھ لو اس پلس پہ ہوں گا اس کے بعد نیچے ڈین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اوپر ایدھر ٹچ کرنا ہے ایدھر ٹچ کر کے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ انورٹ کرنا ہے یہ ہے انورٹ ٹک میں دیکھ لو ایدھر آپ کو پہلے لیئر میں یہ انورٹ کرنا ہوگا انورٹ کرنے کے بعد نیچے ڈبل پیج دکھ رہا ہے ٹک میں دیکھ لو ایدھر ٹچ کرنا ہوگا اور اس کے بعد چھوٹا جو اوپر ڈبل پیج آ گیا ان ٹک میں دیکھو ادھر ٹچ کر کے یہ نارمل آ گیا ہے تو ٹک میں دیکھ لو نارمل پہ ٹچ کر کے آپ کو پہلے لیئر میں سکرین کرنا ہے اور اس کے بعد آنا ہے دوسرے لیئر میں یہ ہے لیئر دوسرا لیئر اور دوسرے لیئر میں آنے کے بعد اوپر جو ایفیکس ہیں گائی ایفیکس دیکھ لو یہ ہے ایفیکس اس ایفیکس میں جانا ہوگا اور ایفیکس میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ادھر آپ کو یہ ڈروپ شوڈو کرنا ہے اس کا نام ہے ڈروپ شو ڈو ٹک میں دیکھ لو یہ ڈروپ شو ڈو کر لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ایدھر ٹچ کرنا ہے یہ بلر پانچ کرنا ہوگا ڈسٹنس چھے کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایدھر ٹچ کرنا ہے تو گائی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا نیچے پھر سے آپ کو اس ڈیبل پیج پہ ٹچ کرنا ہے یہ ہے ڈیبل پیج اس ڈیبل پیج پہ ٹچ کر کے جو چھوٹا ڈیبل پیج ہے آپ کو اس پہ ٹچ کرنا ہوگا اور اس کے بعد سائیڈ میں نورمل پہ ٹچ کر کے آپ کو ملٹی پلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تیسرے لیئر میں آنا ہے اور تیسرے لیئر میں آنے کے بعد آپ کو اوپر ایفیکس میں جانا ہوگا اور ایفیکس میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ باول کرنا ہے ٹک میں دیکھ لو یہ ہے باول آپ کو تیسرے لیئر میں یہ کرنا ہوگا اور اس پہ ٹچ کرنے کے بعد یہ بلر ادھر یہ ہے بلر یہ ادھر پندرہ کرنا ہوگا یہ ڈسٹنس ادھر بیس کرنا ہوگا اور اس کے بعد ادھر ہو کے کرنا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو پھر سے اوپر ایفیکس میں جا کے یہ جو باول ہے یعنی یہ باول دیکھ لو یہ باول مسلسل ادھر لگاتا ہے تین بار کرنا ہے اور نیچے یس کرنا ہے تین بار باول کر کے نیچے یس کرنا ہے دیکھو میں نے بھی تین بار کیا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے ڈبل پیج پہ ٹچ کرنا ہے اور ڈبل پیج پہ ٹچ کر کے آپ کو پہلے لئے ادھر سوری گائز چھوٹے ڈبل پیج پہ ٹچ کر کے آپ کو ادھر لائٹ ٹین کرنا ہے تیسرے لئے میں اور اس کے بعد پہلے لئے میں جانا ہے پہلے لئے میں جا کے آپ کو ادھر کیا کرنا ہوگا اوپر ٹک دیکھ لو ایف ایکس پہ ٹچ کرنا ہے اور ایف ایکس پہ ٹچ کرنے کے بعد یہ گلو ہے یہ گلو آپ کو ادھر کرنا ہوگا اور اس گلو پہ ٹچ کر لینے کے بعد ادھر یہ بلر آپ کو zero minus 3 کرنا ہے color سفیت کرنا ہے اور اس کے بعد ادھر روکے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو پھر سے نیچے double page پہ ٹچ کرنا ہوگا ٹک میں دیکھ لو double page بھی double page پہ ٹچ کر کے آپ کو دوسرے لیئر میں آنا ہوگا دوسرے لیئر یہ ہے دوسرے لیئر دوسرے لیئر میں آنے کے بعد آپ کو زوم کرنا ہے جو بھی آپ کا پہلا افشر ہو اس کو color کرنا ہوگا ابھی کلر کیسے ہوتا ہے آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں تو دیکھو میرا اے اے پہلا افشر آپ کا جو بھی ہو پہلے اس افشر کو ٹچ کرنا ہوگا ٹچ کر لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اوپر یہ ٹک دیکھ لو ٹچ کر کے آپ کو ایدھر ٹچ کرنا ہوگا ابھی دیکھو ایدھر آٹومٹک کلر ہوگا تو میں یہ کلر کروں گا ایدھر آپ کی مرضی سے کلر ہوگا تو میں یہ کلر کروں گا ایدھر ٹچ کر کے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ابھی آپ کو نیچے ایدھر آپ ٹک دیکھ لو آپ کو ایدھر اٹیچ کرنا ہوگا اور ایدھر اٹیچ کر لینے کے بعد ابھی دیکھو گائیز کلر آپ کے آنکھوں کے سامنے دیکھو میں چینڈ کر رہا ہوں تو ایسے ہوتا ہے کلر تو ایسے آپ بھی کلر کر سکتے ہوں تو دیکھو کلر ہو جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو گائیز یاد رہے کہ میں نے یہ جو بھی اس ڈی پی میں دو ایپس کا یوز کیا ہے تو ان دونوں ایپس کی لنک ویڈیو کے ڈیسپریشن میں دے دوں گا ڈاؤلوڈ کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ کو ویڈیو کے ڈیسپریشن میں میری آئی ڈی کی لنک اور میرا واتس اپ نمبر بھی مل جائے گا ادھر سے بھی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہو زیادہ طور جو واتس اپ پر آئے ہیں وہ ایسا ہی نمبر دے دیتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے آپ مجھ سے بلکل واتس اپ پر بھی بات کر سکتے ہو اور فیس بک آئی ڈی میسنجر پر بھی بات کر سکتے ہو تو گائید دیکھو آپ کے آنکھوں کے سامنے میں کلر کر رہا ہوں اکرم نام کی ڈی پی ہے اور کلر فل ہو جانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ لائٹ کیسے لگتی ہے تو گائید وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو گائید یاد رہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور اس کے بعد گائید آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کلر فل کر لینے کے بعد ابھی آپ کو جو ان وہ لائٹ لگانی ہے تو لائٹ کیسے لگتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا بس کلر فل ہو جانے کے بعد کلر فل ہو جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نیچے یہ ڈبل پیج ہے میں آپ کو دیکھا دوں گا اس ڈبل پیج پھر آپ کو ٹچ کرنا ہوگا اگر آپ لائٹ لگاؤں ابھی میں جو لائٹ لگاؤں گا اس کی لنک بھی ویڈیو کو ڈسپریشن میں دے دوں گا آپ لائٹ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس لائٹ نہ ہو ابھی میں اس ڈی پی میں ایک لائٹ لگاؤں گا تو اس کی لنک ویڈیو کو ڈسپریشن میں ہوگی لائٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو پی این جی بھی کر سکتے ہو تو دیکھو کلر فل کرنے کے بعد نیچے ڈبل پیج پہ ٹچ کرنا اور اس کے بعد پہلے لیئر میں جانا پہلے لیئر میں جانے کے بعد اوپر ایفیکس میں جا کے آپ کو یہ گلو کرنا ہوگا پہلے بھی گلو دکھا دیا ابھی بھی دیکھ لو یہ گلو کرنا ہوگا اور گلو کر لینے کے بعد آپ کو نیچے پھر سے ڈبل پیج پہ ٹچ کرنا ہوگا اور اس کے بعد دوسری لیئر میں آنا آئے گا دیکھ لو یہ ہے دوسرا لیئر دوسری لیئر میں آنے کے بعد اس پلس پہ ٹچ کرنا ہوگا اس پلس پہ ٹچ کر کے آپ کو فوٹو لیئر پہ ٹچ کرنا ہے فوٹو لیئر پہ ٹچ کر کے لائٹ سیلیکٹ کرنے ہوگی میں جو لگا ہوں گا لائٹ اس کی لنک ویڈیو کے ڈسپریشن میں ہوگی لائٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے تو دیکھو لائٹ کیسے لگتی ہے لائٹ کو ٹچ کیا نیچے ایڈ آ گیا تو نیچے ایڈ پہ ٹچ کرنا ہوگا اور ایڈ پہ ٹچ کر لینے کے بعد ابھی آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لائٹ کو سیٹنگ سے لگانا ہوگا جہاں بھی آپ کا دل کرے ایک لگاؤ دو لگاؤ لیکن لائٹ سیٹنگ میں لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نیچے ٹک کرنا ہے گائز تو وہ بھی دیکھ لو نیچے ایڈر ایڈر آپ کو ٹچ کرنا ہوگا اور ایڈر ٹچ کر لینے کے بعد آپ کو نیچے پھر سے ڈبل پیج پہ ٹچ کرنا ہے اور نیچے ڈبل پیج پہ ٹچ کر لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے چھوٹے ڈبل پیج پہ ٹچ کرنا ہے چھوٹے ڈبل پیج پہ ٹچ کر کے سائیڈ میں نارمل پہ ٹچ کر کے سکرین کرنا ہوگا اور ابھی دیکھو لائٹ آپ کے آنکھوں کے سامنے لگ گئی تو اس کے بعد ابھی ڈی پی کو ہم سیو کریں گے تو سیو کرنے کے لیے اوپر جو ڈن دکھ رہا ہے اس ڈن پہ ٹچ کرنا ہوگا اور اس ڈن پہ ٹچ کر لینے کے بعد سیو پہ ٹچ کرنا اور اس کے بعد نیچے ٹک دیکھ لو ادھر نیچے آپ کو ٹچ کرنا ہوگا نیچے ٹچ کر کے اور اس کے بعد نیچے اوکے کرنا ہے پھر سے پیک پی ٹیچ کرنا ہے